دوستو آج کا ویڈیو اسپیشلی آپ سبی کو بتا دوں جتنے بچے ایسے سیڈی کی تیاری کر رہے ہیں ان سبی کے لئے انتیم پرہار یعنی آپ کے سامنے دس دن کا وقت بچا ہے لاتلو دس دن انتیم ٹین ڈیز دس دن کے لئے آپ کے لئے شاندار میں رننیتے لے کے آئے ہوں گے اب انتیم دس دن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے کس پرکار سے تیاری کرنی چاہیے ایک آخری اب وار ہے یعنی انتیم وار ہے لاکھ بولتے ہیں نا کہ سو سنارکیر ایک لوہار کی تو اب سمیہ ہے ایک لوہار کی کہ دوند کہاں تک پالا جائے ید کہاں تک ٹالا جائے رانہ کے ہو تومن سجھے پھیک جہاں تک پالا جائے تو لارلو انتیم یہ وار ہے جان پھونک دینی ہے کس پرکار لیکن یہاں دھیان رکھئے اب دس دن میں انتیم دس دن میں آپ کو کس پرکار سے تیاری کرنی چاہیے ایسے سی جی ڈی کونسٹیبل دوزار پندرہ مجھے سال میں سیلیکٹ ہوا تھا میں آپ کو میری رانہ تیسے واقعی کراتا ہوں لارلو انتیم دس دن تک بہت سارے بچوں کو ایسا لگتا ہے کہ میرا یہ سبجٹ کلیر نہیں ہے میرا یہ کلیر نہیں ہے میرا وہ کلیر نہیں ہے یہ لگتا ہے لیکن اب سمیں کم ہے اگزام پاس میں آ گیا کرے کیا بھائی اب آپ کا جو رہ گیا ہے سو رہ گیا ہے سو ہو گیا ہے سو ہو گیا ہے اب کریں کیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے انتیم کیا دن ہے دس دن کا سمیں اب آپ کو کس پرکار سے تیاری کرنی چاہیے یہ کسے کسے تیاری کرنی چاہیے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں لارلو آپ کے انتیم دس دن کا سمیں دس دن میں دس دن میں اب آپ کو کسے تیاری کرنی ہو جان رکھئے لارلو دس دن ہے سبجٹ آپ کے پاس میں ہے چار سب سے پہلے کیا کریے آپ سب سے پہلے آپ سوچئے کہ آپ کا کون جو سبجیٹ سب سے کمجور ابھی بھی ہے آپ موڈل پیپر دیں گے آپ کو یہ کلیر ہو جائے گا کہ آپ کے کون جو سبجیٹ میں نمبر کمار ہے تو سب سے پہلے اس دس دن کو اس پرکار سے ڈیوائیڈ کریے کہ آپ کمجور سبجیٹ کو چار دن دے دیجئے اپنے چار دن اسپیسل کے اول اسی سبجیٹ کے پچھے پڑ جائے ہاتھ دھوکے اب ایک دن میں ہر ایک سبجیٹ پڑنے والی عادت چھوڑ دیجئے انتیم دن ہے تو چار دن ہاتھ پیر دھوکے اس کے پیچھے پڑ جائے لگے سے اور اس کے ہر ایک ٹوپک کو کلیر کریے جتنے بھی اس کے ٹوپک ہے ان کو باری باری کلیر کریے لارلو انتیم سمیں آپ کو پھل کلیرنس ان کو کرنا ہے ایک بات دیان نہ رکھئے لارلو جیسے اگر آپ کا میت کا کمجور ہے میں آپ کو بتاؤں زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ کو میت میں سے مان لو آپ کی پندرہ پرسناولی اس میں سے اگر تیرہ کلیر ہے اور دو نہیں ہے آپ ان کو کر رہے ہیں اور آپ کو بہت مشکل آجی تو انتیم سمیں لارلو ان دو کی بجائے ان تیرہ پہ زیادہ فوکس کر کے ان کے نمبر پکے کر لو کوئی بات نہیں اگر آپ ان کے چکر میں ان کے نمبر مت کھو دینا کہ رہا دن آپ اسی میں لگے دو میں وہ اس تیرہ میں سے بھی دماغ میں بھول گئے نہیں یہ پکے کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایکسٹر ٹائم میں اس کو کرنا ہے باقی جو تیرہ پرسناولی جو آپ کو آتی ہے ان کو پہلے ہنڈیڑ پرسنٹ کلیر کر لینا ہے اس پرکار سے آپ کو ٹوپک اٹھانا ہے اور اس ٹوپک کو یعنی جو پرسناولی آپ کی کلیر ہے ان کو ہنڈیڑ پرسنٹ کلیر کر لیجئے کہ ہاں اگر ان پرسناولیوں میں سے کوئی بھی اگزامی پیپر آیا تو آپ ہٹ کرو گے کوئی بات نہیں آپ کا میت اگر کمزور ہے لڑ دو تو جتنی پرسناولی آپ مان لو دس پرسناولی کو فکس کر رکھتے ہو کہ ہاں بھئی لا بھا نگاہ میں کر لوں گا سادان بیاج کر لوں گا سکر برطی بیاج کر لوں گا انوپاس امان پت کر لوں گا مشرن کر لوں گا عشت کر لوں گا سمیں کاری دوری والی تو کوئی بات نہیں ان کو ان کو آپ فکس کر لیجئے اگر مان لو آپ کا کمزور ہے آپ اس میں بیس نمبر کا ٹارگیٹ لے کے سلتے ہیں پچیس کی بڑھائی کوئی بات نہیں بیٹا آپ پچیس کے چکر میں اس بیس میں سے مائنس مت کر دینا ٹھیک ہے اب آپ کو پتا کی ریجننگ میں تو میں پورا کور کر لوں گا تو ریجننگ کے جتنے بھی ٹوپک ہے لسٹ لے لیجئے ہر ایک ٹوپک پچھنا ہولی پچھنا ہوتری کو کریے لارلو حل ایک سے دو دن تین دن کے اندر اندر آپ اس کو اڑا دیجئے دھوان دھوان کر دیجئے دو دن آپ نے دیئے آپ کے دن ختم ہو گئے اچھے اب چار دن ہے دو سبجیکٹ ہے تو لارلو ہندی میں جو جو چیزیں آپ کو یاد کرنے والی ہے ان کو یاد کریے دبا کے یعنی جتنے بھی آپ کو ورڈنگ یاد کرنے والی ان کو دبا کے یاد کر لیجئے باقی واقعہ صدیر بجادہ مجھکر ہے نہیں تو معاورے لوکوکیاں پریائے واسی ولوم صبد ایکارت سنیمہ سامان آرت ان چیزوں کو یاد کریے ون ورڈ یہ چیزیں یاد کریے لائن کے لیے ایک صبد ان کو یاد کریے بیٹا ان کو کلیر کر لیجئے دو دن تک آپ ان کے پیچھے پڑ جائے یا ہاتھ دھوکے تو آپ کو کوئی نمبر دو دن آپ کے ہاتھ دھوکے پیچھے پڑ جاؤ گا آپ کو ایک کلیر ہو جائے اب انتیم کے دو دن بچے ہیں آپ کے پاس ہیں دو دن میں جی کے وہ ٹوپک پڑی ہے جو موشٹ امپورٹنٹ ہے ساتھ میں کرنٹ جی کے کرنٹ جی کے کیا کرنا ہے کہ ان دس دن میں آپ کو ہر روز دس دن میں ہر روز آپ کو کرنٹ جی کے کلیر کرتے کرتے چلنا ہے بھائی دس دن میں روز آپ کو کرنٹ جی کے کلیر کرتے کرتے چلنا ہے اگر آپ دس دن کرنٹ جی کے کو کلیر کرتے کرتے چلتے ہو تو آپ کی کرنٹ جی کے دس دن میں اگر ڈیلی ایک کے گھنٹہ بھی پڑتے ہو تو آپ کی کلیر ہو جائے گی اور ساتھ میں کیا ہو جائے گا بھائی آپ کا پورا کا پورا سلی بس کا ریویزن ہو جائے گا اب انتیم سمیں ہیں آپ ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کرے جو آپ کو آتی ہے ان پہ زیادہ فوکس نہیں کرے جو آپ کو نہیں آتی ہے اگر نہیں آنے والے کے چکر میں آپ پڑے تو لاردو آپ کے لئے بہت ہی مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آخری سمیں کی یہ شاندہ رنیتی اس رنیتی کے ساتھ آپ تیار کریے گارنٹی ہے میری آپ کا سلیکشن کوئی روک نہیں شکتا سلیکشن کی شاندہ رنیتی ہے کہ آپ کیا کرنا انتیم سمیں میں جو چیزیں آپ کو آتی ہے ان پہ زیادہ فوکس کریے ان کی کیلئر کریے جیسے جو جو پسناہ لیاتی ہے اس کے نمبر فکس کرتے کرتے سلیے کہ ہاں بھئی فکس ہے یہ میں کر لوں گا فکس ہے یہ میں کر لوں گا فکس ہے اس پرکار سے آپ تیار کریے گارنٹی آپ کا نمبر کوئی روک نہیں شکتا ٹھیک ہے بیٹا شاندار طریقہ ہے تیاری کرنے کا انتیم سمیں اور موڈل پیپر ہر روز یہ کھل کریے جائے ہند جائے بھارت لارڈلو